دنیا میں غلامیت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ غلامیت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو غلام وہ ایک فقی شریح اسطلاح ہے نا وہ تو آئی غلام ہیں ہی کوئی نا ایک ہے ہم لوگ یا ہمارے حکام یہ کفار کے احکام کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں ہمارے بس میں جتنا ہے نا ہمارا کام ہے ان کو دعوت دینا یا اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسی قوت عطا فرمائے کہ ہم کسی بڑے فتنے کا موجب بنے بغیر ان کو ہٹا کر سائیڈ پہ کر سکتے ہوں پھر ہم ان کو اتار کر سائیڈ پہ کریں اگر نہیں کر سکیں تو پھر صبر اور تحمل کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کریں گے حافظ ابن حجر اسکلانی کی شرعہ سی بخاری فتلباری میں کتاب الفتن میں کئی مقامات پر ابن حجر نے اس بات کا تذکرہ حدیث کی شرعہ میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکام کے مطلقہ ہدایات جاری کی ہیں ان حکام والی احادیث کے تحت تو اگر قوت نہ ہو تو پھر ہاتھ ڈالنا مزید فساد کو کھڑا کرنے کے مراتف ہو جاتا ہے شیخ صالح علیہ وسلمین کی بخاری کی شرعہ میں بھی یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب الفتن میں ذکر کی گئی ہے تو ہمارا بس دعوت کی حد تک اگر چلتا ہے ہم دعوت دیں اگر ہمارے بس میں قوت آ جاتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو ہٹا کر جو کفار کے اخکام کی اطاعت کرتے ہیں ایسے بندے کھڑے کریں جو اللہ کے فرما بردار ہو اور اسلام کے اخکامات کو نافذ کرنے والے